ہارڈ ہٹنگ ریلیس اور ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ان کی صحت اتنی ویک ہو گیا میں دنیا سے اپیر کرتی ہوں وہ کشمیر کا ازادی کا چہرہ ہے امن کا چہرہ ہے اور ہمیشہ انہوں نے کشمیریوں کی آواز بن کے دنیا کے سامنے یہ پیغام پہنچایا ہے کیا یہی ان کا قصور ہے میں دنیا سے اپیر کرتی ہوں کہ یاسین صاحب کی جان کو بچائیں کشمیر کے امن کا جو راستہ ہے وہ کشمیر کے رہنماؤں کو بچانے سے ہے اگر یاسین صاحب کو انہوں نے پھانسی دے دی جو ان کا پلان ہے سمودی سرکار کا تو ہم دنیا کو کشمیری قوم کبھی معاف نہیں کرے گی دنیا میں کہیں کوئی بچہ چھینک بھی مارتا ہے چھینک بھی مارتا ہے تو دنیا کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کی ساری جو ہیومن رائز آرگنیزیشن سے کیمپنگ کرتی ہیں کیا وجہ ہے کہ یوکرین کے اوپر آواز اٹھ رہی ہے اور کشمیر جو دنیا کا سب سے پرانا مستہ ہے اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتی ہوں جتنے بھی الزامات یاسین صاحب پہ لگائیں اور جتنی ہماری قیادت پہ لگائیں یہ ناقابلے برداشت ہیں دوستو بھئی وہ اچھی گھڑی آگئی ہے وہ خوش خبری آگئی ہے جس کا پورے ہندوستان کو پورے ہندوستانیوں کو پورے دیشواسیوں کو جس کا انتجار تھا بھئی یہی آپ کا جو جانور ہے یہی آپ کا ہارڈ کوٹ ٹیروریسٹ ہے یاسین ملک آپ جانتے ہیں کچھ دن پہلے این آئیے کوٹ کے سامنے اس نے پہلے کبھنا بکیل واپس کیا تھا اور بکیل واپس لینے کے بعد اس نے اپنے سارے آروب بھئی ایمپٹ کر لیے تھے سبھی کرائم اس کو اس نے کنفیس کر لیا تھا اور اس پر یو اے پی اے جو ایکٹ ہے اس کے خلاف اس پر مقدمہ چلا گیا تھا کہ اس نے آدم قبادیوں کے لیے فائننشل ایڈ یعنی ٹیرور فنڈنگ اس نے فنڈ کیا ہے اور وہ سارے آروب اس نے این آئیے کوٹ میں سوئی کار کر لیے تھے اور این آئیے کوٹ نے بھئی اس آدمی کو دوشی قرار دے دیا ہے کنفیٹ کر دیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ پچیس مئی کو سنایا جائے گا اور پچیس مئی کو بھی ہم آپ کو اس سے آگاہ کریں گے پچیس مئی کو بھی یہاں آپ اس کی سوچنا دیں گے کہ وہ اس میں کتنی سجا ہوئی ہے بیسے آپ جانتے ہیں کہ اس میں ادھکتم جو سجا ہے میکسیمم جو پنشمنٹ ہے وہ لائف ایمپریجنمنٹ ہے آجیور کاراباس تاہیات جیل یعنی سے جیل میں ہی رہنا ملے گا یہ این آئی ایک کورپے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پچیس مئی کو کس کیسی پنشمنٹ کو این آنس کرتا ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ بھئی اس آدمی پر بہت ہی گمبیر آروپ ہیں پر اس کے پہلے میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں بھائی یہ ہماری جو پریس ہے انڈین میڈیا ہے چاہے وہ پیپر میڈیا ہے چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہے چاہے وہ سوچل میڈیا ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے اور چاہے وہ دیجیٹل میڈیا ہے ان سب پر بتا لیئے اس آدمی کو بتلایا الگاو بادی کیوں جتنے بھی اخباروں گا ریپورٹ ہو رہے جتنے بھی میڈیا پر ریپورٹ ہو رہے اس کو بتا جا رہا ہے الگاو بادی نیتا جمعו گشمیل کا سیپریٹسٹ لیڈر جمعو گشمیل کا بھا یہ سیپریٹسٹ لیڈر کہاں سے آگیا اسے سیدھا کیوں نہیں لکھتے بھائی آتنکبادی دہشتگرد سیدھا لکھے بھائی یاسیر ملک دہشتگرد نے اپنا جرور کا مولا بھائی عدالت نے دہشتگرد کو دو سی ٹیر آیا اور دہشتگرد کے بارے میں پچیس مہی کو پنشمنٹ کا اعلانس ہوگا بھائی سیدھا کیوں نہیں لکھتے مجھے بہت زیادہ شکایت ہے مجھے انڈین پریس سے کوئی بھی میڈیا کا اپنے اٹھ فارم ہے سب سے میرے کو شکایت ہے لگیں گے سے الگاو بادی نیتا الگاو بادی نیتا کس بات کہ یہ یہ تو سیدھا سیدھا بہت بڑا دہست کرتے ہیں یہ تو کلر ہے پورا مردر ہے یہ اسے پہ الگاو بادی نیتا رکھ دیتے ہیں دوستو بادوں کو مطلب پر اس کے خلاف کئی دھاراؤں میں کئی سیکسنز میں کئی آرٹیکلز میں بھائی اس کو کیا اس پر مقدمہ دلچ کیا گیا تھا اور مقدمہ تھا بھائی ٹیرر فنڈنگ یعنی کہ آئی ایس آئی اور پاکستانی آرمی سے جو اسے فنڈنگ ملتی تھی اس کا کامتہ پوری جہو مشمیر میں جو بھی ایک اے فورٹی سیون دستیوم ایکسپلوزیفز لے کر کے گھونتے تھے اور انہیں استعمال کرتے تھے بھائی نردوس لوگوں کو مارنے کے لیے ماصل لوگوں کو مارنے کے لیے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرنے کے لیے ان کو اس کو دسکی بیوٹ کرنا یہ اس کا کام تھا آئی ایس آئی اندر سے فنڈنگ آتی تھی پاکستان آرمی فنڈ کرتی تھی اور اس فائننس کو ڈسکی بوٹ کرنے کا اس آدمی کا کام تھا دوسرا اس کا کام تھا کھو دے کے فورٹی سیون لے کر کے بھائی کسمیر کی غلیوں میں کسمیر کے روڈز پر دن دن آتا ہوا فرنا اور جو بھی کسمیری پنجت ملا جو بھی کسمیری ہندو ملا اس میں بھائی بھولی مار دے گا وہ بچہ ہو بزرگ ہو مہینہ ہو کوئی بھی ہو اس کے لیے بزرگ اور بچہ کوئی مارنے رکھتا تھا اس کے لیے مہینہ کوئی مارنے رکھتی تھی اس کے سامنے جو آ گیا اس نے فرش اس کو کوئی مار دی یہ اس کا کام تھا تیسرہ اس کا عارب لگا تھا کہ بھائی یہ آدمی بھارتی ریاست کے خلاف انڈین اسٹیٹ کے خلاف اس نے جنگ چھگی ہے اور جنگ چھگینے کا عارب بھی اس پر لگا ہوا ہے اس میں بھی یہ دوشی قرار دیا گیا ہے he has been convicted to raising the war against انڈین اسٹیٹ یعنی اس پر بھی اس کا عارب تار یہ جن عارب سے دو گیا ہے اس نے اپنے عارب قبول کر لیا ہے اب اس میں سجا کا جو اینانس ہوگا وہ ہوگا بھائی پچیس مہین کو اور اس کے بارے میں بھی اور اس سے پہنے بھی ہم آپ کو بیچ بیچ میں اس کی سوچنا دیتے رہیں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے دوستو جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں گے کہ اس آدمی نے اپنا جرم قبول کیوں کیا اس آدمی نے اپنا بکیل باپس کیوں لیا اس نے اسی لئے بکیل باپس لیا اسی لئے اپنا جرم قبول کیا کہ اب اسے پتا چل چکا تھا کہ اب بھائی راستہ باہر نکلنے کا کوئی بچا نہیں ہے means کہ ثبوت evidences ساکش اتنے مضبوط ہیں اتنے ٹھوش ثبوت ہیں کہ بھائی اب یہ اگر کہتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے تب بھی اس کا بچنے کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اسی لئے پاکستان آرمی پاکستان آئی ایس آئی اور بھائی اپنی جو بیگم ہے بھائی اس کی نظروں میں خود کو صحیح ثابت کرنے کے لئے کیوں ہو بھائی سہادت شہادت ثابت کرنے کے لئے اس نے اپنا جرم قبول کیا ہے بھائی اس نے پہلے اپنا جرم قبول کیوں نہیں کیا جب یہ جمہو قسمی میں آریشت ہوا جب وہاں پر اس پر مقدمے چلے اور یہ مقدموں سے پاکستان پلی ہو گیا تب اس نے اپنا جرم کیوں نہیں قبول کیا تھا وہاں پر کہ ہاں بھائی میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں اسی لئے نہیں کیا تھا کہ اسے پتا تھا عبداللہ ہے فاروق عبداللہ ہے مفتی محمد سعید ہے بھائی آپ کی کیا نام ہے ان کی بیٹی ہے کیا نام ہے محروبہ مفتی ہے تو یہ جو ہے بھائی جہاچ کو بس اٹکا دیں گے اور بھائی جو انویسٹیگیشن اوفیشر ہوگا اس کے اوپر دماغ داریں گے اور بھائی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو اس طرح سے یہ کرتیں گے کہ وہ انویسٹیگیشن وہ ثبوت اور وہ ساکش عدالت جو ان کو ایکسپ نہیں کرے گی ایڈمٹ نہیں کرے گی اور اسی لیے بھائی میں آرام سے نکل جاؤں گا اسی لیے اس نے وہاں کا جرم قبول نہیں کیا تھا اب بھائی پہلے کیا بات تھی کہ اس نے جرم قبول نہیں کیا تھا جو پہلے مقدمے ہوئے تو مقدمے چلے تھے یہ جھنوں میں آتا اب کیا ہو گیا کہ اب اس نے جرم قبول کر لیا کیوں کہ اب کیا ہے تھوستہ بھائی کیوں کہ اسے پتا ہے کہ اب نکلنے کا راستہ نہیں بچا ہے اور بھائی اس کا گروہ ہے جو مقبول بھٹ اور بھائی وہ بھی وہی پر ہے تیار میں دفنے اور بھائی اس کا جو چیلا ہے افزل گروہ وہ بھی اُدھری ہے اور بھائی اس کا جو ساتھی آس ایم فکٹو وہ بھی بھائیہ انیش و تران میں سے تیار جیل میں ہی شروع کر رہا ہے وہ بھی اپنی سجا کاٹ لیا اس کو بھی آجیون کا راہواز ہے اور آجیون کا راہواز میز انٹل دی لاسٹ برین یعنی انتم ساس تک بھائی بھائی جیل میں گئے گا ہے یہ ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی چودہ سار کاٹ لی بیس سار کاٹ لی اور بھائی چھوڑ لیئے ہوگی بھائی آجیون کا راہواز ہوں گیا this man will serve until his last breath انتم ساس تک یہ کرے گا تو آپ جانتے ہیں دوستو کہ پچیس مہین کو سجا کا اینانس ہوگا پریشمنٹ اور اس کے بعد اور اس سے پہنے بھی اور اس دن بھی ہم آپ کو اس مارے میں سوچنا دیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ بھائی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو نائک کریں زیادہ ایدہ شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنواد شکریہ شکریہ